یہ تو حدیثیں جو ہے بڑی میٹھی میٹھی ہیں ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے ہمیں حضور جو ہے اس غوث سے پلائیں گے وہ آپ ہمارے ساتھی ہوں گے آپ مزبان ہوں گے ہم مہمان ہوں گے لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی امتی سے مراد کیا ہے وہ نہیں کہ جو نسلن مسلمان ہیں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا آج کا مسلمان نہیں حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس میں یار پر پورا نہیں اترتا وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي قُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَدَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَدَوَاسُوا بِالْصَبْرِ تو وہوں کا عمت ہی نہیں ہے چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاغ آپ نے یعبِ عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمائے لوگوں آقا ہو جاؤ میں حوض ایک عصر پر تم سے پہلے پہنچوں گا وَوْقَاسِ رُبِكُمْ اور میں تمہاری کسرت پر فخر کروں گا اتنی بڑی امت ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے صرف کتنے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا اقاسِ رُبِكُمْ فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ تو دیکھنا اس روز میرا موں کالا نہ کر دینا میرا چہرہ جو ہے تمہارے عمال کی وجہ سے مجھے پشے مانی نہ ہو میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دی یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جو قرآن مدید میں آیا یَوْمَ قَبْ يَضُوْ وَجُوْهُنْ وَتَسْوَدُوْتُوْ اس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے ترو تادہ ہوں گے تابناک اور بہت سے چہروں پر سیاہی تو بھی ہوئی ہوگی فَلَا تُصَوِّدُوا وَجْهِ اِنِّي مُسْتَنْقِذُوا وَنَاسًا وَمُسْتَنْقِذُوا وَنَاسٌ مِّنِّي بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے وہ میرے امت ہی نہیں ہوں گے فَاقُولُوا يَا رَبِّ اَصْحَابِ میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے یہ تو میرے اصحاب ایسے تھے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَيَقُولُوا اِنَّكَ لَا تَنُرِي مَا عَدَسُوا بَعْدَكَ اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے کیا چیزیں پیدا کی حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے اِذَا جَا رَسُّوا اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ ان میں سے کتنے یَقْرُجُونَ مِنَ اللَّهِ من دِينِ اللَّهِ اَفْواجَةَ ہو گئے فوج کے فوج قبیلے کے قبیلے پورے کے پورے یا زکاة کے ممکن ہو کر کافر ہو گئے اور یا یہ کہ نبی چھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہے پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدث ہو بدعا کی جات کی وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے مَنْ اَحْدَصَ فِي أَمْرِنَا حَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّلْ جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نہیں بدد نئی شیع ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلا وہ مردود اور وہ شہ بھی مردود تو اللہ تعالی ہمیں اس انجامِ مت سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوضِ کاؤسر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میمان اور آپ ہمارے میزبان اور فرشتے ہمیں کھیج کر لے جائیں اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے کہاں لے کر جا رہے ہو اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں اے نبی آپ کو پتا نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شئے جو ہے بات میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے مرنہ تو یہ الفاظ کیسے آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے جو بھی اللہ بتاتا ہے جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی جیسے آپ کی حیات دنیا بھی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ پشر ہیں انسان عالمِ برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے پہنچتی یہ بات لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جان لیں ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَسُوا بَعْدَكْ اینج اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم دیں